اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بائیو انرجیٹس بہت آسان سا اور سمپل سا ٹاپک اور یہ وہاں چپٹر ہے دیکھیں لفظ ہے بائیو تو بائیو کا لفظ ہی مطلب ہوتا ہے لیونگ اورگنیزم ہم نے یہاں پہ لیونگ اورگنیزم کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے مہر لیونگ اورگنیزم کے بارے میں کس چیز کے بارے ڈسکس کرنا ہے بڑا اس کا نام ہے انرجیٹس اور انرجیٹس کہتے ہیں انرجی کو تو ہم نے لیونگ اورگنیزم کی انرجی کو پڑھنا ہے جس چپٹر کے اندر اس کا نام کے بڑا بائیو انرجیٹس ہے بیسیلی ایک برانچ ہے جس کے اندر ہم سٹڈی کرتے ہیں سٹڈی آف سٹڈی آف انرجی ریلیشنشپ ہم یہاں پہ انرجی کے ریلیشنشپ کو پڑھیں گے اب اس میں ریلیشنشپ کے ساتھ ساتھ ہم نے انرجی کے بارے پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس انرجی کی کنوریجن کو پڑھیں گے کیسے یہ انرجی کنورٹ ہوتی ہے تو اس کی کنوریجن کے بارے پڑھیں گے انرجی کنوریجن پڑھیں گے مرک کہاں پہ پڑھیں گے within the biological system تو biological system کے اندر ان دو چیزوں کے بارے میں پڑھنا ہے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں سب سے پہلے چیز انرجی ریلیشنشپ ہے اور دوسری چیز کے انرجی کنوریجن ہے ان کے بارے میں study کرنا جس branch کے اندر اس کو نام دیا جاتا ہے they are called bio energetics ہے اگر bio energetics کو مگر detail میں اگر اور بھی اس کی definition لکھتا ہوں تم اس کو simple word میں کہتا ہوں study of energy transformation انرجی کی جو transformation ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک form سے دوسری form کے اندر ہم اس branch کو نام دیتے ہیں جہاں پہ اس کی study کرتے ہیں بارو جی کے branch اس کا نام کیا جہاں called bio energetics ہے تو ہم نے یہاں پہ energy transformation کو study کرنا ہے basically یہ ایک ایسے branch ہے جو کہ bio energetic ہے یہ مانتی ہے اور یہ کام کرتی ہے یہ bio energetics obey کرتی ہے ایک law کو اور اس law کا نام ہے thermodynamics law تو thermodynamics law کے مطابق thermodynamics law جو کہ energy کے اوپر موجود ہے اس law کے اوپر thermodynamics law کے اوپر اگر دیکھا جائے جو proper طور پر کام کرنے والی branch اس کا نام bio energetics ہے مطابق thermodynamics لوگ کو بھی جو obey کرتی ہے اس کا نام کیا ہے bio energetic ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دنیا کے اوپر جو بھی energy کا source ہے وہ ہے sun تو جو sun ہے sun sun source ہوتا ہے solar energy کا تو sun source of solar energy تو جتنی بھی solar energy ہے یا پوری دنیا کی جو energy آ رہی ہے وہ سورہ سے آ رہی ہے اور وہ کس فرم میں آ رہی ہے solar energy کی فرم میں آتی ہے اب جو solar energy ہے solar energy بیسکل دیکھا جائے یہ ایک ایسی energy ہمیں دیتا ہے جو ہماری metabolism کو کنٹرول کرتا ہے یا ہماری metabolism وہ چلاتا ہے تو solar energy یہ بھی source ہے solar energy یہ بھی source ہے اور یہ کس کا source ہے یہ ہماری metabolism کا source ہے تو جتنا بھی metabolism leaving organism کے اندر چل رہے ہیں یہ metabolism کو چلانے کے لئے جو energy آتی وہ solar energy سے آتی ہے تو question یہ ہے کہ کیا solar energy direct ہم لے لیتے ہیں کبھی نہیں یہ کہاں سے آتی ہے کیسے آتی ہے یہ ہی میں بتانے لگا تو solar energy کو سب سے پہلے جو carry کرتا ہے capture کرتا ہے وہ بیٹا plant ہوتا ہے اور وہ plant کا کونسا part ہوتا ہے بڑا اس کا نام ہے chloroplast تو جو بھی solar energy ہے solar energy اس solar energy کو سب سے پہلے absorb کیا جاتا ہے اور اس کو absorb کس نے کرنا ہے بڑا اس کا نام ہے chloroplast نے کرنا ہے chloroplast نے کرنا ہے اب یہ جو chloroplast ہے تو یہ absorb تو کر چکا تو absorb کرنے کے بعد کیا ہوگا اس solar energy کو convert کیا جائے گا chemical energy کے اندر اور وہ chemical energy میں convert کون کرتا ہے بڑا اس کو نام دیا جاتا ہے chloroplast تو جتنی بھی solar energy absorb ہوتی ہے اس کو again بعد میں convert کیا جاتا ہے اور اس کو convert کس نے کرنا ہے بڑا وہ chloroplast کے اندر ہی ہوتا ہے ایک چھوٹا سا pigment اور اس کو convert کرنے والا اس کو convert کرنے والا جس کا نام کیا ہے بڑا solar energy تو solar energy converts into chemical energy اس کو convert کیا جاتا ہے کس کے اندر chemical energy کے اندر اور اس کو chemical energy میں convert جس نے کرنا ہے بڑا اس کا نام ہے chlorophyll ہے لے بھی chlorophyll نے اس کو convert کر دیا solar energy کو کس کے اندر chemical energy میں تو کیا ہم اس کو use کر سکتے ہیں کیسے use کریں گے basically یہی chemical energy plant اس کو store کر دیتا ہے fruit کے اندر اس کو store کر دیتا ہے کس کے اندر vegetables کے اندر اور آپ کو لازمی پتا ہوگا photo sensor سے جو بنتی ہے شوگر glucose اس glucose کے اندر energy ہوتا ہے جس کا نام ہے ATP basically وہ ATP کیا ہے یہ chemical energy ہے اور یہ chemical energy کیسے بنی ہے یہ میں نے سارا بتایا ہے chlorophyll نے پہلے absorb کیا chlorophyll نے اس کو convert کیا ATP ہے chemical energy کے اندر اور لاس میں اس کو کیا کر دیتا ہے store کر دیتا ہے کس کو بیٹا chemical energy جو اس نے capture کی ہے یا chemical energy جو اس نے synthesize کی ہے اس کو stores کر دے گا اور کس کے اندر store کرے گا within the sugar تو sugar کے اندر اس کو store کر دیتا ہے جس کا نام کیا ہے plant تو plant اس طرح سے اس طرح سے سارا کا سارا ایک cycle چلانا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے solar energy کو پکڑے گا اور solar energy ہماری metabolism کے لئے مدد دیتی ہے اور solar energy کیسے مدد دے گی basicly solar energy کو پہلے convert کرنا پڑے گا solar energy پہلے absorb ہوگی کون کرے گا chlorophyll کرے گا پھر اس کو convert کیا جائے گا chemical energy کے اندر اور chemical energy میں convert ہونے کے بعد اس کو store کیا جائے گا کس کے اندر بیٹا sugar کے اندر اس کو store کر دیا جائے گا اب یہ سارا کا سارا جو reaction ہے sugar بنانے کا آپ کو لازمی پتہ ہے اس reaction کو نام دیا جاتا ہے photosynthesis یہ photosynthesis ہی ایک ایسا reaction ہے جس کے ذریعے سے مکمل طور پر یہ reaction چل کر sugar بنتی ہے اور اس کے اندر یہ store ہو جاتی ہے chemical energy جس میں آپ کو 6 molecules carbon dioxide کے ہوتے ہیں 6 molecules water کے ہوتے ہیں اور یہ reaction کرتے ہیں کس کی موجودگی میں sunlight کی موجودگی میں اور chlorophyll کی موجودگی میں اور reaction کے بعد بنا دیتے ہیں C6 H12 اور 6 پلس 6 auto oxygen بنا دیتے ہیں اب یہ جو آپ کے پاس carbon dioxide اور water ہے basically دیکھا جائے یہ oxidized compound ہے oxidized compound یہ اپنے اندر سے hydrogen دیں گے تو یہ oxidized compound ہے اور جو hydrogen لے گا glucose یہ reduce compound ہے یہ reduce compound ہے اسی طرح دیکھا جائے جو carbon dioxide water ہے یہ in organic اور ان میں energy نہیں ہے زیادہ energy نہیں ہے یہ energy poor compound ہے یہ energy poor compound ہے اور جو glucose ہے اس کے پاس energy زیادہ ہوتی ہے یہ energy rich compound ہے یہ energy rich compound کہلاتا ہے کہلاتا ہے اسی طرح دیکھا جائے جو آپ کے پاس water اور carbon dioxide ہے یہ basically in organic compound ہے یہ in organic compound ہے اور ساتھ والا جو اگر دیکھا جائے یہ آپ کو پتہ یہ organic compound ہے یہ organic compound ہے تو یہاں پہ بٹا دیکھا جائیں oxidized energy poor in organic compound کا سورج کی روشنی میں کلورو فیل کی مجودگی میں convert ہو ریڈیوز energy rich organic compound کے اندر اس reaction کو نام دیتے ہیں they are called photosynthesis میں نے کیا بولا oxidize energy poor in organic compound کا سورج کی روشنی میں کلورو فیل کی مجودگی میں convert ہو نا کس کے اندر reduce energy rich organic compound کے اندر ہم ایسے reaction کو نام دیتے ہیں they are called photosynthesis ہیں تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ ایک ایسا chemical reaction جس chemical reaction کے اندر oxidize energy poor in organic compound reduce ہو جاتا ہے کس کے اندر reduce energy rich organic compound کے اندر کس کو use کر کے sunlight کو use کر کے اور کس کی مجودگی میں کلورو فیل کی مجودگی میں ایسے reaction کو compound بتائیں یہ دو تھے ایک تا carbon dioxide اور ایک تھا کون سا water اور جو organic compound بنا آپ کا پتہ وہ sugar ہے اور وہ sugar آپ کا پتہ glucose ہوتی ہے تو ایسے reaction کو نام دیتے ہیں they are called photosynthesis ہے جس کے اندر یہ چیزیں convert کی جاتی ہیں یہ reduce energy اور highly organic compound کے اندر جس کو کہتے ہیں there are photosynthesis تو یہ تھا introduction bionergetis کا اسی طرح سے ہم آگے چلتے جائیں گے اور یہ سارا چپٹر ہم پڑھ لیں گے اللہ پیس